ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سبی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل نولیج نیشن میں آج آپ لوگوں کو دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتانا چاہوں گا جو کہ یہودی لوگ ان کو سولومون اور کرسچن لوگ ان کو سولومون کے نام سے ہی جانتے ہیں جو کہ یہودی کے مطابق اور کرسچن کے مطابق دیویڈ اور اسلام کے مطابق دعود علیہ السلام کے بیٹے تھے تو دعود علیہ السلام کے زمانے میں ہی ان کو ایک تابوت سکینہ ملا تھا جو آدم علیہ السلام کو ہی اللہ پاک حضرت زبریل علیہ السلام جو فرستے ہیں دوستو ان کے ثروب تابوت سکینہ دیا گیا تھا جس میں بہت سارے تمام انبیاؤں کا کوئی امپورٹن سمان رکھا ہوا تھا نیسانی کے طور پر جیسے کی آدم علیہ السلام کا کچھ کپڑا تھا ان میں یوسف علیہ السلام کا کپڑا موسی علیہ السلام کا چھڑی حارون علیہ السلام کا کچھ کپڑا انگوٹھی اسی طریقے سے عبراہیم علیہ السلام کا اس میں نیسانی تھے یاکوب علیہ السلام سے ہوتے ہوئے وہ حضرت سلمان علیہ السلام تک پہنچا سلمان علیہ السلام سلمان علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے لئے ایک حیکل سلمانی کا نیرمان کروائیں بہت بڑا ایک بیلڈنگ سیکیورٹی کا طور پر لیکن وہ جیدہ دن ٹھیک نہیں پایا دوستو کیونکہ حیکل سلمانی کو بخت نصر نے توڑ دیا تھا اور اس کے بعد حیکل سلمانی کو وہاں سے گائب کر دیا اس کے بے حرمتی کی تو اس کے اللہ کہا جاتا ہے کہ تتھیوں کے حساب سے کہ اللہ پاک نے بے حرمتی کی وجہ سے حیکل سلمانی کو کہیں اچھے جگہ پہ سیف جگہ پر چھپا کر رکھ دیا ہے جس کی خوج آج بھی جاری ہے دوستو لیکن وہ حیکل سلمانی آج بھی نہیں مل رہا ہے اور وہ ملے گا ایک دن حدیثوں کے مطابق ضرور ملے گا قیامت کے دوران قیامت کے ٹھیک قیامت کے دوران ہی مطلب جب قیامت آنے والا اس کے پہلے وہ مل جائے گا یہودی لوگ پچھلے اٹھرہ سو سالوں سے اس کو خوج رہے ہیں دوستو آج بھی خوج رہے ہیں چاروں طرف یہ ایرسلم میں گڑھا کر چکے ہیں نیچے ہال کر چکے ہیں بیت المقدس کے نیچے کھو دے جا رہے ہیں تاکہ حیکل سلمانی مل جائے اور وہ تابوت سکوینہ مل جائے تابوت سکوینہ مل جانے کے بعد وہ حیکل سلمانی کا تیسری بار حیکل سلمانی بنوانا چاہتے ہیں اللہ کے دیو فرست ہے کیونکہ سلمان علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جن کا حکمران تمام چیزوں پر تھا جیسے کی جو زبان بے زبان جیسے کی جانور پہاڑ ندی پروت جن سب پہ ان کا بس چلتا تھا وہ کسی کو بھی سون سکتے تھے اسی لئے سلمان علیہ السلام کی مدد کرتے تھے ہمیشہ تو وقت گزر تارہا بنی اسرائیل میں پیغمبر معروف ہوتے رہے ہیں تو سلمان علیہ السلام کے جانے کے بعد یہودی لوگ اپنے راستے سے بھٹک گئے ایک خدا کی عبادت سے بھٹک گئے اور ایک خدا کی عبادت سے بھٹک گئے اور ایک خدا کی عبادت سے بھٹکنے کے بعد 586 قبل مسیح میں روایت کے مطابق بھی کہ اس کے تعمیر میں جننات اور انسان دونوں نے شامل لیت کیا تھا دونوں نے شامل حصہ لیا تھا اس میں تابوت سگینا رکھا تھا گیا تھا اس حصہ میں کسی کو بھی داخل ہونے کی عزازت نہیں تھی اس میں صرف سب سے بڑے عالم کو ہی عزازت تھا وقت گزر تارہا اور 560 قبل مسیح کے دوران بخت نصر بخت نصر نامہ کے ایک سے بہت بڑا قرور شاسر جو آج کے جمعنے میں عراق کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں کا اللہ نے ان پر لانت کر دی اور اللہ نے ان پر 586 قبل مسیح میں بخت نصر جسے بائبل میں نبوت کو اس قصر کہا گیا ہے بابول موجودہ عراق کا باقصہ تھا انہیں ان کے ملپ پر حملہ دیا حیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا اور یہودیوں کو حکم دیا کہ اس مقدس سے حیکل کو خود اپنے ہاتھوں سے گرائیں 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا تقریباً دو لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابول یعنی ایران لے گیا عراق شہر کے باہر یہودیوں کے ایک بلے ایک بستی تامر کے جس کا نام لبیب رکھا گیا اس طرح ستر سال کے بعد تک حیکل سلیمانی سے سب سے جدہ رہا دوسری طرف وقت نصر نے تابوت سکینہ کی صدید بحرمتی کی اس حرکت کا عذاب اس سے اس طرح ملا کی 540 قبل مسیح میں ایران کے باستہ سائرہ جسے مسلمان جلکرنین کہتے ہیں بابول یعنی عراق پر حملہ کر دیا اور بابول کے بابول کو شکست دے کر بابول کے سلطنت کا راجہ بن گئے اور وہ انصاف پرست حکومران تھے اور انہیں سائرہز دا گریٹ جو ایلکزندر دا گریٹ کے پاپا یعنی سکندر آزم کے پاپا تھے سائرہز دا گریٹ اور انہوں نے یہودیوں کے حیکل سلمانی کی دوبارہ تعمیر کی عزازت دے دی اور اس تعمیر میں مدد بھی پیشکش کی حیکل سلمانی کی دوبارہ تعمیر ہو گیا لیکن اس بار تابوت سکینہ اسور نہیں تھا اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بکت نصر نے اس کا کیا کیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس علیو کو بے عرمتی سے بچانے کے لئے اللہ پاک کے حکوم سے کسی محفوظ مقام پر موزدانہ طور پر چھپا دیا گیا ہے جس کا کسی انسان کو علم نہیں حضرت عیشہ کے مسلم ہونے کے ستر سال بعد ایک بار فیر یہودیوں کا اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اس بار اس عذاب کا نب ٹائٹس تھا یہ رومی جنرل بابول کے بادسہ بکت نصر سے بھی جادہ سے جالم ثابت ہوا اس نے ایک ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ تیل کر دیا اس نے عظیم و شان حیکل کی ایٹسیں ایٹس بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لئے یروسلم سے نکال باہر فیک دیا یہودی پوری دنیا میں بکھر گئے اور گرسوا ہو کر رہے گئے کموبیس اٹھارہ انیس سو سال بھٹکنے کے بعد انیس سو سال بھٹکنے کے بعد انیس سو اور تالیس میں تھی تھی وشویت کے بعد اسرائیل کا ایک جنم ہوا ایک نامک دیش کا اور اسرائیل نے پورے پلسطین میں دری دری کبجہ کر لیا آج فلسطین بہت چھوٹا ہو گیا ہے جو اسرائیل تو کبھی پورا فلسطین ہوا کرتا تھا ہزارے سال بعد یہودی اب جا کر وہاں بس رہے ہیں اور تیسری بار حیکل سلمانی بنانے تعمیر کرنے کی پورا پریاز کر رہے ہیں جو کبھی بھی دیکھ رہا ہے کبھی بھی ان کا کبھی بھی کھدائی کرتے رہتے ہیں تابوت سکینہ کا بیت المقدس کے نیچے پورے جیروسلم کے نیچے وہ کھدائی کرتے رہتے ہیں تابوت سکینہ مل جائے تابوت سکینہ مل جانے کے بعد وہ ایک کونتا تیسری بار تھرڈ ٹیمپل آف سلمان کا تعمیر کروانا چاہتے ہیں اور تھرڈ ٹیمپل آف سلمان کے تعمیر ہی دوستو حدیث کے مطابق دجال کا انٹری ہوگا اور اس کے بعد قیامت پورے دنیا میں لگ قیامت آ جائے گا عیسیٰ علیہ السلام اسی ٹیم آئیں گے اگر حیکل سلمانی ان کو مل جاتا ہے تو دجال بھی آ جائے گا دجال کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کا قتل کریں گے اس کے بعد اس دنیا میں قیامت آ جائے گا دوستو اگر آپ کو جانکاری اور بھی چاہیئے تو حضرت سلمان علیہ السلام ایک خدا اکتا پرست تھے دوستو اور سبھی لوگوں کو ایک خدا کی طرف عبادت کرنے کے لئے بولتے تھے بٹ ان کے جانے کے بعد کئی سالوں تک ایسا ہی چلتا رہا اور وہ ایک خدا کی انعیت کرنا ان کی بندگی کرنا بھول گیا چیز کے لئے اللہ پاک توام طرح کا عذاب ان پر لاتے رہے وقت پہ وقت وقت پہ وقت گزرتا گیا اور حیکل سلمانی کا بکت نصر کے بعد آس تک کوئی پتہ نہ چل سکا وقت سے حیکل سلمانی کو بحرمتی کی وجہ سے اس کو اللہ پاک نے کسی سیف جگہ پر چھپا کر رکھ دیا اور ٹھیک کہ آمد کے انقریب ہی اللہ پاک ہی اپنے حکم سے اس کو ظاہر کریں گے لیکن یہودی لوگ اس کو چاروں طرف کھوج رہے ہیں اور پورے یروسلم میں چاروں طرف گڑھا کر چکے ہیں اور یہ خاص کر کے دوستو بیت المقدس جو کہ اس مسلموں کا پہلا قبلہ ہے بیت المقدس مسجد کے نیچے بھی چاروں طرف گڑھا کر دیا گیا ہے ہال کر کے اسے چاروں طرف تابوت سکینہ کو کھوجا جا رہا ہے تاکہ وہ تھرڈ ٹیمپل آف سلمان کی تعمیر کروا سکے تیسری بار حکل سلمانی بنوا سکے یاد رہے دوستو پہلی بار جب انہوں نے بنوایا تھا تو بخت نصر نے توڑوا دیا تھا دوسری بار ٹائٹس نے تو دوسری بار کے بعد سے اٹھارہ سو سال کی تقریباً گجر چکا ہے وہ اب تک تیسری بار حکل سلمانی نہیں بنوا پائے ہیں انیس سو اٹالیس میں ہی وہ بسنا سٹارٹ ہوئے اسرائیل نامک دیس دیتی ویشویت کے بعد سے ہی جس کا سپورٹ یوروپ امریکہ بھی کرتا ہے اور اسرائیل جو کی فلسطین کو پورا کبجہ کر چکا ہے فلسطین کے لاکھ بک سارے جگہوں پہ کبجہ کر چکا ہے بیت المقدس میں اسلام کو مسلموں کو نماز پڑھنا آئے لاؤڈ نہیں ہے جبکہ وہ سب کو پتا ہے کہ وہ مسلموں کا ہی جگہ ہے پھر بھی وہاں پہ یہودی لوگوں نے ایک تمام طرح کی پولیٹیکل ایشو ایجنڈا بنا کر رکھ دیا ہے کہ یہاں کوئی نماز نہ پڑھے گا اور اسی طریقے سے وہ اپنے چاروں طرف سے یہ کر کے اپنا حیکل سلمانی بنوانا چاہتے ہیں تیسری بار حیکل سلمانی بن گیا اگر تو دوستو یہ بننا بننا ہی قیامت کا اثار ہے اور اس کا بننے کے بعد ہی تابوتی سکینہ ملے گا اس کے بعد ہی تجال آئے گا تجال آنے کے بعد اس سال اسلام آئیں گے اور اس کے بعد قیامت آ جائے گا دوستو تو آپ کو جان کر یہ اچھا لگا جان کر یہ اگر اچھا لگا تو پلیز اگر سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے بنے رہی ہے لائک کیجئے شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری باتوں کو پہنچا ہی اچھی باتیں شیئر کر سکتے ہیں اور دوستو کمنٹ کر کے آپ بول سکتے ہیں مجھ سے کوئی بھل چک ہو تو کچھ غلط بول دیا ہوں تو اس کے لئے پلیز کمنٹ کر کے مجھ سے بولے میں اگلی ویڈیو میں جرور اس کے لئے صدہار کر پاؤں گا